بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ریٹوں میں ڈیفرنس کیوں ہے ہے تو سارا جرنل بلوک کی جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے یہ بھی جرنل بلوک میں ہے آپ بکنگ کرا رہے ہیں آپ کہتا ہے جی میں بھی جرنل بلوک میں ہوں ایک کہتا ہے یار میں نے سیکٹر فور میں لی ہے وہ بھی جرنل بلوک میں ہے کوئی کہتا ہے جی میرا سیکٹر ون میں ہے وہ بھی جرنل بلوک میں ہے تو تھوڑے ایسا ایکسپلینیشن ضروری ہے آپ لوگوں کو اکسپلین کر دیں کہ جب بھی آپ پلوٹ خریدتے ہیں اس کی کیٹاگریز ہیں جو سوسائٹی نے انونس کی ہوئی ہے کوئی میرا بھائی کوئی دوست وہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتا جو سوسائٹی کے لیٹر ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا جو ہمارے پاس ایک لیٹر آتا ہے یا نوٹس آتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور وہی چیز جو ہوتی ہے وہی کریکٹ ہوتی ہے نہ کہ آپ کو جناب ہم پلوٹ جو ہے کہیں گی آپ نو لاکھ نوے ہزار کا لیں اور آپ کو پلوٹ جو ہے جی اس لوکیشن پہ ملے گا اس لوکیشن پہ ملے گا تو یہ بڑے لوگ کے سوال ہوتی ہیں اور بڑے لوگ جو ہے کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ جب بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور پوچھا کریں آپ دیکھیں پرکھیں اور پھر آپ جس کے اوپر آپ مطمئن ہوتے ہیں آپ ان سے ضرور جو ہے آپ اپنی بوکنگ کرائیں اور جس سے بوکنگ کراتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اسی سے جو ہے سوال یا جواب یا ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے وہ لے لیا کریں ہر بندے نے ایک اپنی ترتیب بنائی ہوتی ہے اب آپ میرے سے بوکنگ کرارے ہیں اور سوال جو جناب آپ میرے کسی اور دوست سے کر رہے ہیں تو دیفینیٹلی اس میں فرق آئے گا تو یا بوکنگ آپ کسی اور سے کرارے ہیں اور آپ میرے سے دھیروں سوال کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے بوکنگ کیسے کرائی ہے ٹین پرسنٹ پر کرائی ہے ٹونٹی پر کرائی ہے ٹھائٹی پر کرائی ہے ہاف پیمنٹ پر کی ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا ایک کیس کمپلیکیٹڈ سا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پروپر ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں یار فلانا بندہ تو یہ کہہ رہا تھا اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کیا یار یہ سوسیٹی یا انڈ جا کے سوسیٹی کی اوپر چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں سوسیٹی نے کیا کیا صرف دو تین پوائنٹ ہم اس پوائنٹ کی اوپر آتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جرنل بلاک میں اگر بوکنگ کر آ رہے ہیں اور بوکنگ آپ کی ٹین پرسنٹ سے ہو رہی ہے اس کی ٹوٹل پرائیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے دس لاکھ نوے ہزار پیہ ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ نڈینویں ہزار نائنٹین نائن تھاؤزنڈ ہے اور آپ نے پلوٹ بک کرا دیا آپ نے اس کی انسٹالمنٹ شروع کر دی پلوٹ آپ کے نام کے اوپر ہو کر آ گیا آپ بینک میں پیسے جمع کر آ رہے ہیں اور آپ نے اپنا پلوٹ کانٹینو کر دیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پلوٹ کہاں پہ آئے گا دوبارہ بتا رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کا پلوٹ کہاں پہ آئے گا ہم ایک جرنل لوکیشن بتا سکتے ہیں کہ یار یہ جو سیکٹر فور کے بعد جرنل بلوک کی ایکسٹینشن ہے یا سیکٹر سکس آئے گا میں بھی وہاں کے اوپر ہو ٹھیک ہے لیکن یہ پالیسی سوسائٹی کی ہے سوسائٹی انہم بتائے گی کہ آپ کا پلوٹ کس جگہ کے اوپر آئے گا اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ پارک کے سامنے آئے گا کارنر آئے گا مسجد کے پاس آئے گا کمرشل کے پاس آئے گا نیر کے پاس آئے گا دریا کے پاس آئے گا جیسے ہم کو نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے آپ اگر ٹین پرسنٹ میں بوکنگ کراتے ہیں آپ بلینڈ ہیں آپ کو کچھ پتا نہیں مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کا پلوٹ کہاں پہ آئے گا اگر ایسا ہوتا تو میں نے اپنے پلوٹ کی کل جو ہے ساری کلیر کی ہیں پیمنٹ تو مجھے پتا ہوتا کہ میرا پلوٹ کہاں پہ آئے خوشی خوشی پہلے کر جاتا دوسرا ایک پلوٹ بک کی ہے دس لاکھ نوے ہزار والا ہو گیا اب آتے ہیں بارہ لاکھ نوے ہزار کے اوپر کہ بارہ لاکھ نوے ہزار میں کیا فرق ہے دو لاکھ روپے کا فرق ہے لیکن کیوں وجہ کوئی ریزن کہ آپ نے جناب دے تو جرنل بلوک میں رہے ہیں اور آپ نے دو لاکھ روپے ایکسٹر کر دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکٹر فور جو جرنل بلوک ہے جس کا میپ آ چکا ہے اس کے اوپر آپ کو پلوٹ نمبر اور سٹریٹ نمبر لگی ہوئی ہے آپ کو یہ کنفارم ہے کہ جب بھی ڈیویلپ ہوگا بھلے ایک سال بعد ہوتا ہے دو سال بعد ہوتا ہے چھ ماہ بعد ہوتا ہے جب بھی سوسیٹی آپ کو پلوٹ الوٹ کرے گی اس وقت آپ کو وہی پلوٹ ملے گا جو آپ کا لگا ہوا ہے مسال کے طور پر آپ نے لیا ہوا ہے جناب پانچ سو ستاسی نمبر یہ پار کے سامنے ہے پلوٹ آج ڈیویلپ ہوتا ہے تب بھی پانچ سو ستاسی نمبر آپ کو ملے گا پار کے سامنے ہی ملے گا اور پلوٹ اگر سال بعد ڈیویلپ ہوتا ہے تب بھی فرق کیا تھا کیوں ایسا کیوں ہوا جناب یہاں پہ فرق یہ ہے کہ سوسیٹی نے پالیسی بنائے تھی کہ ہم اس بندے کو نقشے کے ساتھ میپ کے ساتھ گلی نمبر سٹریٹ نمبر سیکٹر کے ساتھ پلوٹ دیں گے لیکن ڈاؤن پیمنٹ وہ کرے گا تھائٹی پرسنٹ جس کا بنتا تھا تین لاکھ ستاسی ازار رپیہ اب وہاں پہ آپ کر رہے ہیں ایک لاکھ یہاں پہ کر رہے ہیں تین ستاسی وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی میرا پلوٹ کہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پلوٹ کم از کم یہ ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب نیا جناب سیکٹر ٹو آگیا ہے سیکٹر ٹو میں کیا ہوا وہاں پہ کر دیا تیرہ لاکھ نوے ازار پہلے دس نوے پھر بارہ نوے اب تیرہ نوے تیرہ نوے کیوں بھائی اس کی کیا ریزن ہے تیرہ نوے یہ ہے کہ سیکٹر ون ڈیویلپ ہے سیکٹر ٹو جو ہے آخری مراحل میں ہے اور سیکٹر ٹو کے جو پانچ مرلے کی کٹنگ ہے وہ بھی بلکل سیکٹر ون اور سیکٹر ٹو کا بلکل ساتھ ساتھ ہے وہ اگر ہم اگر اس وقت اپنے موقع کے اوپر بھی جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سیکٹر ٹو کے راؤنڈ میں یہ سارے پلوٹ ہیں وہ ایک پوری لسٹ سوسائٹی نے دی ہوئی ہے اور اس سوسائٹی جو ہے وہ بکنگ کر رہی ہے سیکٹر ٹو کی آپ کو کنفارم جو پلوٹ بک کرائیں گے وہی پلوٹ آپ کا نمبر لگا ہوگا وہی سیکٹر ہوگا اسی فائل کی اوپر سوسائٹی کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر ملے گا جس کے اوپر ساری چیزیں ہوں گی اس سے پہلے جب ہم بکنگ کرائیں گے تو آپ کا پلوٹ نمبر آپ کا سیکٹر آپ کا سٹریٹ آپ کا کارنر پارک فیس جو بھی آپ کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے وہی ریکائرمنٹ ہم پوری کریں گے وہی فائل بن کے آپ کی سوسائٹی میں آئے گی جس کے آپ نے ایک سال یا ڈیٹھ سال کی انسٹالمنٹ ہوتی اور پلوٹ آپ کو الات ہو جانا ہے اس میں فرق کیا آئے گا جناب تیرہ لاکھ نوے ہزار کی آپ نے ڈاؤن پییمنٹ کرنی ہے تقریبا اگر دو چار ہزار اوپر نیچے ہوگیا ہے تو معذرت خواہ ہوں چار لاکھ سترہ ہزار پیار ڈاؤن پییمنٹ ہے اس کی بنتی ہے پہلے میں آپ نے کی دس نوے دوسرے میں کی آپ نے بارہ نوے تیسرے میں آپ کر رہے ہیں تیرہ نوے ایک لاکھ کا فرق ہے لیکن آپ کی لوکیشن میں بہت زیادہ فرق ہے لوکیشن یہ ڈبل روڈ بن چکی ہے یہاں پہ یہ سارا ایریا یہ سارا ڈیویلپ ہے سکول جو چھوٹا سا پارک ہے میں تو پرسنگیا ہوا تھا میں تو خود حران تھا کہ یار ایک مینے بعد آئیں تو یہاں تو حالات ہی چینج ہوئے ہوتے ہیں تو ناظرین جو جو ڈیویلمنٹ ہوتی جاتی ہے یا آپ روڈ کے نزدیک ہوتے جائیں گے آپ کے جو ہے پلوٹ کی ویلیو بڑھتی جائے گی اب میں اگر یہ کہوں کہ سیکٹر ون کے یہ والے جو پلوٹ ہیں جو فلی ڈیویپر ہیں جو گھروں کے ساتھ ہیں جس نے سات لاکھ میں یا آٹھ لاکھ میں بوکنگ کرائی تھی اور ان کو کہیں کہ یار دس لاکھ لے لے دو لاکھ اوپر ہی ہے تو ہمیں واپس کر دے وہ یقیناً نہیں کرے گا کیونکہ اس کا پلوٹ بہترین لوکیشن کے اوپر ہے اور اگر میں یہ کہوں گرانٹی کے ساتھ کہ یہ دس مرنے والا پلوٹ بارہ لاکھ میں بوک ہوا تھا اور کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اٹھائیس اٹھائیس لاکھ یہ چھبیس چھبیس لاکھ کے بکیں ہیں میں اس کا ویٹنس ہوں کہ یہ بکیں ہیں بارہ نہیں بارہ دونے چوی اور اوپر بھی چار لاکھ یعنی دو تین سال میں وہ ڈبل پیسے ان کو دے گیا تو یہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ناظرین جب بھی کوئی بھی چیز خریدے آپ اس پہلے اپنی چیز کو کلیر کریں اس کے بعد آپ بوکنگ کریں دون پیمٹ اگر دس پرسنٹ دے رہے ہیں تو پلوٹ کا پتہ نہیں ہے اگر تھرٹی پرسنٹ دے رہے ہیں سیکٹر فور کی تب بھی آپ کو پڑتا ہے ون کی لے رہے ہیں ٹو کی لے رہے ہیں تو جو بھی سیکٹر فائیو میں بہت بڑے بڑے پلوٹ ہیں اگر وہاں پہ بھی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور کچھ سجیشن دینا جاتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر آپ ضرور رابطہ کیجئے گا بکنگ کے حوالے سے ہو یا کوئی اور انفارمیشن کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا بھرپور تعاون آپ کے ساتھ رہے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو جزاکاللہ خیر